موسیقی موسیقی لڑکے سر کی ماتا جی نے دس ورس کی آئیوں میں ایک وچار لیا جو باوہ صاحب امیٹک نے دیا لڑکیوں کو بھی پڑھانا چاہیے پڑھانا چاہیے تو باوہ صاحب نے کھالی وچار نہیں دیا وچار کے ساتھ میں وچار کے فل کو آنے کے لیے جمین بھی تیار کی موقع بھی دیا ہے کھالی وچار نہیں ہے کھالی وچار آج کے سمیں ہمارے پاس ہے اب موقع نہیں ہے تو اب اگر آپ وچار وہی لیتے ہیں باوہ صاحب کا یا بدھ کا یا جوتیوہ فولے کا یا پیریار صاحب کا یا کسی کا بھی تو وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک اکیلے ویکتی نے وچار بھی دیا اور وچار کے فل کو پرابت کرنے کا پورا موقع بھی دیا ایک اکیلے ویکتی نے اور اتنے سارے لوگوں نے اس تو موقع کا فائدہ اٹھایا اور پھر آگے موقع پیدا نہیں کیا کیا کہتے ہیں بہل سر جو پرکھونے عام لگائے وہ تو کھا لیے اور اب پیڑ نہیں لگاؤ گے تو ہم کہاں سے آئیں گے بچوں کے لیے تو موقع جو پرکھے نے لگائے ایک اکیلے بابا صاحب نے لگائے وچار کے ساتھ تو کٹ کے سر ان کے بھائی ان کی بہنیں کلاس ون سپر کلاس ون ٹیچر پروفیسر سارے ہیں اور کٹ کے سر بھی پوری محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے لیے بھی موقع بنیں یہاں جو لوگ ہیں ٹو سیمٹی تری وہ بھی محنت کر رہے ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بہت سائے لوگ اس نام سے محنت کر بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کر رہے ہیں مگر بابا صاحب کے جو مسن اور جو بدکہ مسن نے اس سے کچھ غلط باتیں انہوں نے اپنے آپ جوڑ لی اور صحیح باتیں ان کی چھوڑ لی وہ جو غلط باتیں ہیں ان کو آپ کو بتانا چاہیے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کونچی غلط باتیں ہیں جو ہم نے وہ پکڑ لی ہیں بابا صاحب امبیٹ کر کا یہاں جب ہم بات کرتے ہیں اور ہر سینٹس میں بابا صاحب امبیٹ کر بولتے ہیں تو بابا صاحب امبیٹ کر کو آج انیس فروری دو ہزار بائیس میں یاد کر کے بابا صاحب کو کیا ملنے والا ہے بابا صاحب تو ہے نہیں بابا صاحب تو جا چکے جو ان کو مانسک سخ یا ان کو ساررک سخ جو ملنا تھا کھانے کا پینے کا پینے کا یا مانسک سخ ان کو حجت کا وہ تو جیتے جی کا ہے جیتے جی ملے تو ٹھیک ہے اور جیتے جی نام نہ ملے تو ان کا نام لے کے جو لوگ نام لے رہے ہیں ان کے جیتے جی سخ اور دکھی بات ہے باوہ صاحب کو کچھ نہیں ملنے والا یہ بات بدھ سے اور بھی زیادہ اچھی طرح سمجھیں چاہیے کیونکہ باوہ صاحب کی تو ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہیں ان کا چہرہ بھی ہے ان کے بھاشن بھی ہیں مگر بدھ کا تو کوئی اصلی نام بھی نہیں لیتا بدھ نے تو اپنے نام کی آئیڈنٹیٹی بھی ختم کر دی پالی کہتی ہے صدحت نام ہے پالی سے جو بھاسہ بدل کے ہندی ویس انسکائب کیا گیا وہ صدحت بولتے ہیں اور کوئی خوش کرتا کہتا ہے کہ جی ان کی کچھ ہڈیاں ملی ہیں کہیں اس ہڈیو پہ ان کا نام کچھ اور ہے کچھ اور بھی نام ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کا کوئی سرٹیفیکشن تو ہے نہیں کہ ان کا نام بدھ ہے یا ان کا نام صدت ہے یا صدت گوتم ہے یا صدت ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ بدھ تو ایک ڈگری ہے کوئی بھی بدھ ہو سکتا ہے جو بدھی کو دھارن کر لے جو بدھی کو پرابت کر لے وہ بدھ بن جاتا ہے مگر اپنی جو پرسنل آئیڈنٹیٹی ہے وہ انہوں نے جیتے جی ہی ختم کر دی اور جیسے ہی ان کو بودھ پرابت ہوا بودھ ہوا ان کو انہوں نے کہا دیا اب میں بدھ ہوں بودھ مجھے پرابت ہو گیا صدت گوتم نہیں ہوں اچھا ناکیبل اپنی ہی آئیڈنٹیٹی ختم کی اپنی ہی پہچان ختم کی اپنے پورے پریوار کی پہچان ختم کر دی سب کو دھموں میں لے آئے پوری طرح سے انہوں نے کام پر لگایا باقی جو اور بھی جو لوگ آئے ان کا نام تک بھی ختم کر دی ان کی پہچان ختم کر دی ان کے گھنگرالے کالے بال ختم کر دی ان کی مجھ ڈاڑی ختم کر دی ان کو ایک سا کپڑا ان کا ایک سا کھانا ان کا ایک سا رہنا ان کا ایک سا بیٹھنا یعنی کہ سب کچھ ختم آج ہم یہاں سمر سنگ بدھ کی بات کرتے ہیں یا بدھ کی ٹیکنک کی بات کرتے ہیں بدھ کو کیا ملا ہے کیا مل رہا ہے بدھ کو بدھ کی تو کوئی چہرہ بھی نہیں جانتا اور اگر چہرہ کوئی جان ملے ڈاکٹر آمیٹک کی طرح تو بھی کیا ملنے والا ہے کچھ نہیں ملنے والا اس لیے جو پرانے لوگ تھے جنہوں نے سارا کام کیا یا ڈاکٹر آمیٹکر جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا یا پیریار جیسے یا جوتیوہ فولے جیسے ہیں یا ماتہ ثابتی وائف فولے جیسے لوگ ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نام بڑا ہو رہا ہے بڑا ان کا نام ہے بڑے نام کے گنگان ہیں بڑا ان کی جے جے کار ہے ان کی موٹیاں ہیں ان کے اوپر کتابیں ہیں ان کی کتھائیں ہیں پر ان کو کیا ان کو کیا مل رہا ہے ہم ان کی جے جے کار یا ان کی بات کو ماننا یہ آگے تو اپنے لیے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں ان کو تو کہیں کچھ نہیں ملنے والا وہ تو ختم اس بات کو اس لیے سمجھے کہ یہ گہری بات ہے ابھی یہاں اوسو راج جی کہہ رہے تھے جو کناڈا سے ہیں کہ اگر کوئی وچار دھالا کہ اولیٹ کوئی بولتا ہے تو اس کو ہٹانا چاہیے نکلنا چاہیے ریموک کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سنگ میں ایسا ہونا چاہیے یہ سرمڑ سنگ ہے سرمڑ سنگ کا مطلب یہ سمدھ ہے سمندھ ہے یہ اس سمندھ میں اگر کوئی اس سمندھ کے کھارے پانی سے زیادہ بھاری کوئی بننے کی کوشش کرے گا تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور کوئی ہلکی بات کرے گا تو اس کو یہ سمندھ تکٹ پہ پھین دے گا یہ سمر سنگ ہے یہاں سمر سنگ بن کے رہیں گے تو سمندھ میں مل جائیں گے اور پھر سمندھ کہلائیں گے اور اگر اس کے میں اٹھا پٹک کریں گے تو یہ دو منٹ کے اندر کوئی بھی راستہ دکھا دے گا یہ اس کا نیچرل فینومینا ہے یا کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اتل پتل مچائے گا وہ اپنے آپ چلا جائے گا جو زیادہ بھاری بننے کی کوشش کرے گا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اس کا آتا پتہ نہیں چلے گا اتنا گہرا سمندھ ہے کہ جندگی میں اوپر نہیں آسکتا اور جو سمندھ کے پانی کی طرح پانی میں مل جائے گا وہ ترنگوں کی طرح چھلانگ مارے گا موج کرے گا اس لیے بدھ نے جب سنگ کا نرمان کیا تو سمندھ کی طرح کیا نہ اس میں کوئی حلکہ جو اترپودر کرتا تھا وہ سارے چلے جاتے تھے اور نہ کوئی اس میں بھاری جو اس میں گھٹک پھٹک کرتا تھا وہ نیچے بیٹھ جاتا تھا بہت سائے لوگوں کے ساتھ ہی ہش ہوا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو سمندھ کی طرح ملا دیا اس کے اندر سمندھ سنگ کے اندر آج ہم یہاں بیٹھیں ہمیں پھر سمندھ کی یاد آتی ہے پھر ہمیں سمندھ بننا ہے پھر سمندھ سنگ بننا ہے کیونکہ ہم بچیں گے تب جب ہم سمندھ بنیں گے اس لیے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیم چاہے بنے یا نہ بنے آپ اگر جڑو گے اور جڑو گے اور من میں کوئی اکچھا یا من میں کوئی دویس نہیں پالو گے اور لکشہ ایک رہے گا کہ جڑنا ہے اور جڑنا ہے کوئی ٹیڑری میڑی چال نہیں چلو گے کوئی اُلٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے اور سیدھے سیدھے پانی کے سواب کی طرح پانی میں مل جاؤ گے تو لکشہ پر آپ ہو جائے گا ورنہ ہش روائی ہوگا جو سمندھ کرتا ہے یہ نیچرل فلومینا اس لیے ہیں کیونکہ سمندھ سنگ کا کوئی بھی سدھانت کوئی بھی سدھانت پرکتی سے پرے نہیں ہے نیچر سے پرے نہیں ہے اس کے سارے سدھانت نیچرل ہیں سارے نیچرل ہیں اور نیچر کا پراؤسس یہ کہتا ہے کہ سدھانت وہی چلے گا جس کو پرکتی ایکسپٹ کریں گے اور یہاں جو پرکتی ہے وہ منصرے کے سبھاو ہیں اور منصرے کے سبھاو جس کو ایکسپٹ کریں گے جس کو مانیں گے جس کو دھارن کریں گے وہ چلے گا اور منصرے کے سبھاو کی سنکھیا پچاس پرشنٹ سے زیادہ ہونی چاہیے یہ یہاں کا نیم ہے تو یہ پراکرتک نیم ہے بہومت کا نیم ہے اس لئے یہاں کوئی غلط بات چل ہی نہیں سکتی کوئی ایک آدمی دو آدمی تین آدمی کوئی ٹیڑے میں چلیں ادھر ادھر ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا ان کا کب آئے کب چلے گے کوئی یہاں اسٹائل مارے گا زیادہ ٹائم میں باجی کرے گا زیادہ اتھر پتر مچائے گا تو نیچے بیٹھ جائے گا اوپر ہی نہیں آسکتا جندگی میں کیونکہ سمندر اس کو allow نہیں کرتا یہ اس لئے میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں جو وقتی یہ سوچ کے آتا ہے کہ میرا نام ہونا چاہیے میرا چیرہ سمکنا چاہیے مجھے کچھ پیسہ ملنا چاہیے پتہ پترشتہ ملنی چاہیے کچھ میری چلنی چاہیے کچھ میری واہبا ہونی چاہیے کچھ بعد میں میرا نام ہونا چاہیے کچھ میری مورتی بنی چاہیے کچھ لوگ مجھے کہیں کہ جی آپ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا کوئی فاؤنٹر بننے کوئی سکرے کوئی نام لکھانے کوئی سکرے کوئی ایسا کرنے کوئی سکرے کہ یہ سب جو چیز ہیں وہ چیز میرے سے چلتی ہیں تو اس کے لئے سنگھن ٹھیک ہے سنگھ ٹھیک نہیں ہے وہ یہاں اپنی اوڑ جا بیکار کرے گا اس کو سنگھ میں آنے کی بجائے سنگھر میں جانا چاہیے سنگھر میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں کیونکہ یہاں تو آپ کو پانی بننا پڑے گا سموندھ میں مکس بننا پڑے گا آپ کا وجود ختم کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے بچوں کا وجود چاہتے ہیں اگر بدھ اور بدھ جیسے پچاس جار لوگ جو عرط تھے اگر وہ اپنا وجود ختم نہیں کرتے اگر بدھ اپنے پریوار کا وجود ختم نہیں کرتے تو آج ہمارے پاس یہ ٹیکنک نہیں ہوتی سمڑ سنگی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پھر دوارہ سے کرتا اس بیچ میں اپنے وجود کو ختم کرتا اور اس کو بناتا یہاں بھی جو لوگ ہیں ان کو اپنا وجود ختم کرنا پڑے گا اپنا وجود ختم کر سکتے ہیں تو بچے بستے ہیں تو سمڑ سنگ میں سموندھ بنتا ہے اور اپنا وجود لے کے اگر آتے ہیں تو پھر دکت ہو جائے گی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پھر بتا دیتا ہوں ایک کہانی کہ بہت سارے سنگھن جب اکھٹے ہوتے ہیں اور وہ اپنے وجود کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اکھٹے ہونے کے لیے نہیں آتے وہ صرف اکھٹے ہونے کا نا ٹکنے کے لیے آتے ہیں اس لیے ہم ہار رہے ہیں اس لیے ہمارا پتن ہوا ہے اس لیے ہمارے بچوں کا نقصان ہوا ہے اس لیے ہم مرنے کے کگار پہ آگے یہاں کوئی ویکتی یہ سوچے کہ میں یہاں سے کچھ لے جاؤں گا تو ویکتی کو نہیں ملے گا یہاں یہاں سوسائیٹی اور سنگھ کو ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ملے گا نہیں بہت کچھ ملے گا جیسے سمر سنگھ بنا تو سمر سنگھ میں جو لوگ آئے وہ یہ سوچ کے آئے کہ ہمیں اپنے پوری سوسائیٹی اور پورے سماج کیلئے کچھ کرنا ہے تو ان کے سماج کو بعد میں سمرات اصوک جیسا راجہ ملا پورا مہابرت بنا اور بعد تک بھی وہ خوشحال لوگ رہے ہیں اور چار سو پانچ سال تک خوشحال لوگ رہے ہیں ان لوگوں کی بطولت جنہوں نے اپنے آپ کو اس میں گلا دیا ختم کر دیا جن کے نام بھی نہیں جانتا کوئی جن کے وارے میں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے کیا تھے ان کے مہاب کون تھے ان کا گھر کون تھا ان کا خاندان کون تھا ان کی سکل کیسی تھی ان کی صورت کیسی تھی جتنی بھی سکل و صورت آج کی سمجھ ملتی ہیں بدھگی یا بدھگی سسطور کی سب کالپنک ہیں کوئی اوریجنل نہیں ہے اور اگر اوریجنل ہو بھی جیسے ڈاکٹر امبیٹ کر گی ہیں تو بھی کیا کرنا تو بھی ڈاکٹر امبیٹ کر کو آپ دیکھیں کہ وہ تو چلے کہ ان کو کیا ملنا اس بات کو جہن میں رکھ کے اس بات کو وچار کر کے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے راگ اور دویس ختم ہو جائیں گے تو کام کرنے میں مجھ آئے گا اور اگر آپ اس دونوں باتوں کو دھیان میں نہیں رکھیں گے اور راگ دویس رکھیں گے تو پھر آپ کام نہیں کر پائیں گے اپنا بھی نقصان کریں گے اپنے بچوں کا بھی کریں گے اور سمرسنگ کا بھی کریں گے سوسائیٹی کا بھی کریں گے یہاں جو راستہ ہے بالکل سیدھا سادھا ہے کوئی ٹیڑا راستہ نہیں ہے سب کچھ دینا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتا جائے کہ بس کرم کیے جائے اور فل کی اکچھا مت رکھو پورے فل کی اکچھا کے ساتھ کرم کرنا ہے مگر فل سوسائیٹی کو ملے گا سنگھ کو ملے گا سارے لوگوں کو ملے گا ویکتیوں کو نہیں ملے گا کیونکہ یہاں کوئی ویکتی نہ پردھان ہے نہ پدھادیکاری ہے نہ جیون میں پدھادیکاری بنے گا نہ پردھان بنے گا نہ نیتہ بنے گا نہ ہی یہ سمرسنگ کسی کے نام سے ریشٹرڈ ہوگا اور نہ کبھی ہوا ہے اور نہ یہاں کوئی چیرہ چلے گا یہاں صحیح کام کرتا رہے گا صحیح طرح سے بات کرتا رہے گا سمندر میں پانی کی طرح پانی میں ملتا رہے گا تو سمندر اس کا سواغت کرتا رہے گا کوئی دکت نہیں ہے پانی سے پانی مل جاتے ہیں مگر جرائبی اتھر پتل کرے گا نکال کے باہر ایک سیکنڈ کے اندر نیچول پروسس یا سمندر بٹھا دے گا نیچے جندگی میں اٹھا نہیں سکتا بہت گھٹنائیں پہلے ایسی ہوئی ہیں اور بہت گھٹنائیں آج بھی ہوتی ہیں آپ اگر اپنے سنگ کو ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جن لوگوں نے سنگ بنائے ہیں اور جو سنگ میں اس پیٹن پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی ماف نہیں کرتے اگر بچار دھارا کے لئے اُلٹ آ جائے تو ماف نہیں کرتے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لئے ختم سام دام دنڈ بے چھل کپٹ ست رہ سے یہ اُدھارڑ ہے نہیں تو آپ اس کو چیک کر لینا بھارت میں چیک کر لینا بھارت کے باہر چیک کر لینا تو یہ سمندر میں پانی کی طرح مکس ہونے کی پوری کہانی ہے اتنا سا سمن سنگ ہے اور اتنا سا اس کا کنسپٹ ہے کوئی آدمی یہ کہے ہم سمن سنگ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بتا دے نا جی جو کام بتانا ہے ہم کر دیں گے کوئی آدمی یہ کہے جی کہ سمن سنگ میں کام ہے ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم سمن سنگی ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی یہ پولٹیکل چیز نہیں ہے یہ کوئی سنگھٹن نہیں ہے یہاں کسی کے آسواسن کی یا کسی کے سٹامپ پیپر کی لکھنے کی آشکتہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ ہیں نہیں ساتھ ہیں سنگ اپنے آپ پہچان لیتا ہے اگر آپ سنگ کے لیے کام کرتے ہیں اور سنگ اپنے آپ پہچان لیتا ہے اگر آپ خالی بطول بازی کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ سنگ میں کبھی کسی نے بھاشن دیا ہی نہیں کوئی بھاشن نہیں دیتا سنگ میں سنگ میں تو یہ پوچھتے ہیں کام بتاؤ کام کیا ہے یہ جو پیٹرن سنگ کا ہے کیونکہ ایک ساتھ آ رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی وکلپ ہے نہیں اور سمیں اترہ ہے نہیں کہ ہم اس کو بیس تیس سال سے کھینچ کے لے کے آئیں اور پھر اس کو بتائیں اس لیے آپ کی مجبوری ہے اور جو سمر سنگ میں ایکٹیو لوگ ہیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ اس کو جلدی جلدی بتانا پڑے گا اور جلدی جلدی کام کرنا پڑے گا کیونکہ سمیں بھی ایک فریم ہوتا ہے مہا پرسو کے ساتھ سمیں کی دکت نہیں تھی بدھ کو چھوڑ کر بدھ کے پاس سمیں کی کمی تھی اس لیے بدھ نے اپنا ٹائم سیٹ کیا اس ٹائم کی اندر پوری قرآن دیگی بابا صاحب کے پاس میں سمیں کی کمی تھی اور وہ اتنا شوٹ پڑ گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ مہا سنگ بناتے سنگوں کو مجبورت کرتے اور دھم کو فیلاتے اور لوگوں تک سنگ کی بات پہنچاتے وہ چلے گئے دس بھی سال اور انہیں مل جاتے تو آج ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ ایکسسائز نہیں کرنی پڑتی اس لیے اس کنسیپٹ کو آپ سمجھیں اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس کنسیپٹ پہ آپ بہت دیسے کام کریں سمجھ تو آپ گئے ہیں اگر آپ سمجھ گئے اور اس پہ کام نہیں کرتے ہیں تو پرنام کی امید مت کرنا پرنام نہیں آسکتا دس پانچ لوگوں کے سمجھنے سے اور کام کرنے سے پرنام نہیں آئے گا سو پچاس لوگوں کے سمجھنے سے اور کام کرنے سے پرنام نہیں آئے گا پرنام آئے گا جب سارے لوگ جو سمجھے ہیں وہ کام کریں گے اور کام پہ لگیں گے تو کام کیا کرنا ہے جو نئے لوگ ہیں وہ پوچھنا چاہیں گے کام کیا ہے ایک ہی کام ہے صرف یہاں ایک کام جڑنا ہے اور جڑنا ہے اور لوگوں کو اس کنسپٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جو سنگ ہے اس سنگ کا کوئی فاؤنڈر نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے یہ کبھی جندگی میں بھی پولٹکس میں نہیں جائے گا اس کا کوئی نیتہ نہیں ہے اور نہ کبھی اس میں کوئی نیتہ بنے گا اور سب سے بڑی بات یہ سنگ آدمی کھٹے کرتا ہے منصر کو اکھٹا کرتا ہے محلاؤں کو اکھٹا کرتا ہے بچوں کو اکھٹا کرتا ہے بوڑوں کو اکھٹا کرتا ہے سماج کے سنگھ کے سبھی لوگ کو اکھٹا کرتا ہے پیسے اکھٹے نہیں کرتا پیسے نہیں لیتا یہ سنگھ نے جیون میں نہ کبھی پیسہ لیا ہے اور نہ کبھی لے گا اس لیے آپ بے فکر ہو جائیے اور جب بھی آپ جائیں کسی کے پاس میں تو ساپ پہلے سینٹنس بولیے کہ نہ یہاں کبھی جندگی میں نیتا بنے گا راجنیتک پارٹی کا نیتا بنے گا نہ یہ راجنیتک پارٹی میں جائے گا نہ یہاں کبھی جندگی میں پیسہ لیا جائے گا یہ بات اگر ان کو بتا دیں گے تو ایک ویسواس کے جو ادھر گیا ہے اس کی ایک ہلکی سی پرت ان کے دماغ میں چڑے گی کہ چلو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے پرانے سرمر سنکھی نیتی پہ کام کر رہے ہیں ان کو بتائیے کہ یہاں سارے برابر ہوتے ہیں یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے یہاں سارے کے سارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں کچھ لوگ کام نہیں کرتے ہیں یہ کام پورے دیس میں سب لوگ کر رہے ہیں جگہ جگہ فیجیکل میٹنگiyorsun میٹنگ رہی ہیں اور میٹنگ کرانے کے لئے کہیں سی کوئی فرما نہیں آتا اب خود میٹنگ کرائیے ایک بیٹی کیجئے دو سے کیجئے چار سے کیجئے دس سے کیجئے جس سے جو کر سکتا وہ کیجئے اور یہاں پورٹل پہ میٹنگ کیجئے اور پورٹل پہ میٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس اگر موبائل نہیں ہیں نیٹ نہیں ہے گاؤں میں نیٹوک نہیں ہے یا کوئی دکت آتی ہے تو وہاں میٹنگ فیجیکل لگائی ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہنچ جائے گا جو جان پر جان کا پاس والا بندہ ہے اس کنسیپٹ کو جب تک آپ اچھی طرح سے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تب تک جیتیں گے نہیں کیونکہ پرچار وہ مادہم ہے جو آپ کے کام کو بتاتا ہے اور پرچار وہ مادہم ہے جو آپ کے کام کو چھپاتا ہے اور پرچار وہ مادہم ہے جو آپ کی کھاتی سے یا ککھاتی سے آگے چلتا ہے پرچار میں اس کو پچار بولتے تھے پالی گرندر پچار پچار کا مطلب ہے پوری چریہ پورا چر چر مانے چلنا ہوتا ہے اور پہ مانے پورا یعنی پورا چلنا یہ پچار کا جو مادہم ہے یا نگر کیتن بولتے تھے کیتن مانے استوطی کرنا پرسن سے کرنا اپنی بات کو بکھیرنا اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ فل ہو جائے گے کیونکہ بدھ کی سکسیس ہونے میں جو پوری پوری ٹیکنک ہے وہ ٹیکنک ہے کہ ان کے جو پچاس ہزار ٹیچر تھے وہ لگاتار پچار کرتے تھے چلتے رہتے تھے اور بات کو بتاتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے اور وہ رکتے نہیں تھے وہ گھرگر جاتے تھے گھرگر بتاتے تھے ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے وہ بھی مانگ کے کھانا کھاتے تھے پر کپڑے بھی ان کے ویسے اگر وہ پچار نہ کرتے پچار نہ کرتے اور بدھ کی بات کو سمڑ سنگ کی بات کو نہیں بتاتے تو بات فیلتی نہیں اور بات فیلتی نہیں تو سارے لوگوں تک پتا نہیں چلتی تو سارے لوگ اس وچار میں آتے نہیں اور وچار میں نہیں آتے تو یہ کبھی مہابار اپنی بنتا یہ کبھی بھی یہاں بدھ کا اتنا وڑا سسٹم نہیں بنتا جو دنیا میں چلا گیا جس کے پچارک مر جاتے ہیں جس کے پچارک مر جاتے ہیں اس کے بچے مر جاتے ہیں ہم نے پرچار کرنا بند کر دیا اپنی اچھی باتوں کا تو جو خراب باتیں تھیں جنہوں نے خراب باتوں کا پرچار کیا وہ ہمارے دماغ میں آ گیا ہمارے بچوں میں آ گیا ہمارے بچے مر گئے سارے کے سارے اس پرچار دھارہ میں چلے گئے بھی روجگار ہو گئے ان کے روجگار چلے گئے ان کی اچھی سکساں چلی گئی ان کی ہیلتھ چلی گئی ان کے گھر چلا گیا ان کا سنگ چلا گیا سب چلا گیا صرف ایک پرچار نہ کرنے کی ویسے اس لیے اس پرچار پہ آپ کو اپنی آدھی انرجی لگانی چاہیے اور اب تو سادھن بہت بڑیا ہے فون اٹھا لیجئے پوشٹر بنائیے ہینڈ بلے بنائیے کوئی چھبا سکتا تو چھبائیے کوئی باتوں کو چھبا سکتا ہے کہ سمبر سنگی ہے تو چھوٹ ہے اس کو چھبائے کیونکہ یہ سب کو برابر کیا دھتار ہے برابر کام کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو بنائیے آپ لوگ ویڈیو نہیں بناتے اگر آپ نے ویڈیو بنائی ہوتی تو یہ سمبر سنگ پانچ مہینے میں پانچ سو گناہ بڑھ گیا ہوتا ویڈیو بنانے کی طاقت میں جانتا ہوں ایک ویڈیو جو آج بن جاتی ہے وہ جندگی پر چلتی ہے جندگی پر چلتی ہے کبھی دس آدھ بھی دیکھتے ہیں کبھی بیس آدھ بھی دیکھتے ہیں کبھی چالیس آدھ بھی دیکھتے ہیں کبھی چالیس ہزار بھی دیکھتے ہیں کبھی ایک لاکھ بھی دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ آدمی تک اگر آپ اپنی بات پہنچا ہوگے اور ایک بندے کو ایک ویکٹی کو روز فنہ کرو گے تو ایک لاکھ دن چاہیئے اور آپ کی جندگی میں ایک لاکھ دن ہوتے نہیں ہیں تین سو پیشنڈ دن کا ایک سال ہے تین سو پیشنڈ کا مطلب اگر آپ دس سال بھی جی ہوگے تو تین اچھا چھسو پچاس سال اور اگر آپ سو سال سو سال بھی یہ ہوگی تو چھتیس ہزار پانسو دن تو چھتیس ہزار پانسو دن کی آپ کی لائف سو سال کی ہے بیس سال آپ کو بڑے ہونے میں لگتے ہیں بیس سال آپ کو سیکھنے میں لگتے ہیں چالیس سال کے عمر میں آپ تیار ہوتے ہیں ساٹھ سال کے عمر تک بولنے لائک رہتے نہیں تو بیس سال کا ٹائم بچا اس میں بھی آپ کی گھر گرستی روزی روٹی بیٹا بیٹی شادی بیا یہ چلتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس تو گھنٹوں کا ٹائم ہے دن کا ٹائم ہے نہیں اس لیے یہ جو پچار کے مادہم آج جو ملے ہیں آپ کو اس کو آپ گفٹ مانیے اس کو آپ سائنس کا گفٹ مانیے اور اس کا استعمال کیجئے اگر یہ جوم کا مادہم ہمارے پاس نہ ہوتا تو جو ہم یہاں روج ساس سو آٹھ سو اور ہجار آدمیوں سے بات کرتے ہیں یہ سنکھیا جو یہاں آپ کو دو سو ستاون دکھائی دی رہی ہے دو سو ستاون نہیں ہے یہ پانچ بائی سے میٹنگ چل رہی ہے اور پانچ بائی سے لے کے پانچ سے چھے اور چھے سے سات اور سات سے آٹھ اور آٹھ سے گیارے بجے تک جو یہ میٹنگ چل رہی ہے اس کا جو ٹوٹل ڈاٹا آتا ہے تو وہ کبھی گیارے سو ہوتا ہے کبھی بارے سو ہوتا ہے کبھی سترے سو ہوتا ہے کبھی سولے سو ہوتا ہے کبھی ہجار ہوتا ہے یعنی اتنے لوگ اس بیچ میں آتے ہیں اور جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں کسی کا نیٹ ختم ہو جاتا ہے کسی کوئی کام آ جاتا ہے ہے کسی کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے کسی کا کچھ بجلی بھاگ بھاگ جاتی ہے تو اس لیے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں مگر سنکھیا ہزار سے پار کر جاتی ہے روز تو ہزار آدمیوں کی میٹنگ لگانے کے لیے آج کے سمجھے اگر ہم پیسے خرچ کریں تو ہزار آدمیوں کے آنا جانا اگر دو سو دو سو روپے بھی ایک آدمی کے آنا جانا آپ لگاؤ گے تو سیدھے سیدھے بیس ہزار روپے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو اتنے سارے جو لوگ ہیں ان کا کھانا پانی ناستہ پھر ان کے بیٹھنے کی جگہ یہ سب خرچہ ہوتا ہے چاہاں وہ بے سک اپنا خرچہ ہیں خرچہ ہوتا ہے تو لاکھوں میں جا کے ایک میٹنگ پڑتی ہے ہزار آدمی کی اور یہ میٹنگ ہم روج کر لیتے ہیں تو یہ جو اپوشنٹی ہے اس اپوشنٹی کو آپ خود بھی بڑھائیے جو ان کی میٹنگ پیتالیس نٹکی فری ہوتی ہے آپ خود لگائیے دس لوگوں کے ساتھ پانچ لوگ کے ساتھ تین لوگ کے ساتھ کنسپ سمجھ میں آ گیا تو اسکائپ پہ لگائیے کنسپ سمجھ میں آ گیا ہے تو گوگل میٹ میٹ پہ لگائیے اور تو نہیں تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ووٹس اپ پہ بھی سات اٹھ لوگوں کی میٹنگ ہو جاتی ہے وہ لگائیے فون پہ لگائیے فیجیکلی ملیے جائیے سائیکل اٹھائیے اگر سفلتہ پراب کرنی ہے تو اور اگر سفلتہ پراب نہیں کرنی ہے تو گھر جا کے سو جائیے جیسے ستر سال سے سو رہے ہیں ہم سو گئے تو دلال آ گئے تو انتیس لاکھ سنٹھن تیار ہو گئے تو انتیس لاکھ سنٹھنوں نے ہمارا اور بیڑا گھر کر دیا انتیس لاکھ سنٹھنوں نے کوئی پانی کو روکا ہے نہیں پانی پورا بہا دیا جو باوہ صاحب لے کے آئے تھے اور وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں آئے کھٹے ہو کے اس لیے یہ سب چلا گیا ارے بھائی ہم اکھٹے ہو کے آ جاتے تو پھر آپ کی کیا جرود تھی تو وہ یہ مانتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ نہیں آئے اکھٹے ہو کے اس لیے یہ ادھکار چلے گئے تو ہمیں اپنے سنٹھنوں کے نیتاؤں سے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکھٹے ہو کے نہیں آئے تو سنٹھنوں میں دم نہیں ہے کیونکہ سنٹھنوں میں دم ہوتا تو ہمارے بینا اکھٹے ہوئے وہ ہمارے ادھکار بچا لیتے ان سے پوچھنے پہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اکھٹے ہو کے نہیں آئے ایک ساتھ اس لیے ادھکار نہیں بچے اس لیے لوگوں کا ایک ساتھ اکھٹا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے انتیس لاکھ سنٹھن یا چار لاکھ سنٹھنوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بار 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 یہی بات نکل کے آتی ہے ہر طرح سے یہی بات نکل کے آتی ہے کہ ہمارا اکھٹا ہونا امپورٹنٹ ہے باقی سب چیز بیکار ہے باقی سارے کام ہو جائیں گے اس اکھٹا کرنے کے کام میں جتنی جلدی آپ جھٹ جائیں گے آپ لگ جائیں گے اتنی جلدی بچ جائیں گے اور جتنی دیر آپ کریں گے اتنی اور دیر ہوتی ہوتی چلے جائے گی یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے کوئی ریل گاڑی پہ جب کوئی چڑھتا ہے اور ریل گاڑی چل پڑے تو جتنی جلدی اس ریل گاڑی کو پکڑ لے چلتی ہوئی کو اتنی جلدی ریل گاڑی سے وہ بچ جائے گا جتنا دیر کرے گا یا تو اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے یا پی ٹوٹیں گے ہو سکتا چڑے ہو سکتا ہے نہ چڑے ہو سکتا ہے گر کے ٹین کے نیچے آ کے مر جائے اس لیے اس جو ٹین ہے جو باوا صاحب نے ہم کو دی ہے اب یہ ویناس کی طرف چل پڑی ہے اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو ترت اس کو روک روک لیجئے ورنہ تو یہ ویناس کی گاڑی تھی تیجی چلے گی کہ یہ پھر ہاتھ نہیں آنے والی ہے بہت مہت کرنی پڑے گی چلتی ہوئی ریل گاڑی کا مومنٹم اتنا ہائی ہوتا ہے سمبیک اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہم کو اکھٹے ہو جانا چاہیے بارہ بار اس بات کو بتایا جاتا ہے سارے لوگ اس بات کو بتاتے ہیں ہمیں کام کرنا ہے ہم کام کریں گے بچ جائیں گے اور کام نہیں کریں گے تو مر جائیں گے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا permission لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا ماند کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right has پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھامی 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 تَتِيَمْ بِي دَمَّمْ مَرْسَنُ 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 مَرْسَ سادھوں سادھوں سادھوں